مہتر جناب عیاض الحسن صاحب آپ نے ہماری ریت سائی اہل سنت دوٹ نیت پر آپ نے یاد فرمایا آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ آپ نے سوال یہ کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی حضہ کیا یہ صحیح ہے؟ اور اسلام اس سے متعلق کیا کہتا؟ یہ کتنی حیرت انجز بات ہے کہ اس قسم کا کام کرنے والے لوگ یعنی جن کا تعلق موسیقی یا طبلہ سارنگی اور اس قسم سے انہوں نے ایک کتنا عجیب اور غریب طریقہ نکالا کہ موسیقی کو روح کی حضہ قرار دیا مجھے بتائیے اگر یہ روح کی حضہ ہے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے استعمال کیا؟ اگر یہ روح کی حضہ ہے تو کیا صحابہ اکرام علیہ الرضوان نے اس حضہ کو استعمال کیا؟ یہ ایک لغ بیکار اور یہ بات دین پر ایک قسم کا بہتار روح کی حضہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرود و صلاح یعنی یہ کہ جب آدمی نماز کرے تو روح کو غضہ ملتی ہے ذکر و عذقار کرے تو آدمی کو روح کی غضہ ملتی ہے روحہ رکھے تو روح کی غضہ ذکاة بے خش کرے یہ روح کی غضہ ہیں نہ کہ طبلہ سارنگی اور موسیقی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ تک ارشاد کہ میری بیسط کے کئی مقافظ ہیں اور میری بیسط کا ایک مقصد یہ ہے کہ میں مضامیر کو یعنی موسیقی کو توڑنے کے لیے دنیا میں مموز کیا گیا شکریہ